ابھی جو ہے بیف ایڈ کرتے ہیں کٹے کا گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم حرام سے سکون سے یہ بڑے والی ہڈیا آجا ہے یہ تاپ لگاتی ہے بہن اب چلی جب میں یہ دیکھ رہا تھا سکون سے دالو چلو یہ ڈال گیا ہے رقصانہ آتا گوند کے جا رہی ہے سفر کی بات ہے ابھی جا کے سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ روٹی لگانا شروع کر دیا ہے تندور جال گیا ہے تندور تو اچھا خاصا جال گیا ہے اچھا لال ہوں گے رکھتا لال تندور تھی نہیں تھا تندور روٹی لگتا ہے تندور روٹی لگتا ہے اور بھلیک ہوتا تو پھر روٹیا نہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے اسلام علیکم میرے پیارے بھینڈا یہ جہاں بھی رہو خوش رہو باد رہو ہستے اور مسکرات رہو کھولو کتھا تو اللہ ہم دے لے ہم بھی ٹھیک ہے انکاروں بچے بھی سب ٹھیک ہے آپ سب بھینڈ رہیں کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کا لئے سبسکرائیب لیں شیئر اچھے چھے کومنٹ کریں ویڈیو فول بات کریں تو ماشاءاللہ جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے جنہ میں مٹن کا گوشت چڑھایا تھا تو وہ جو ہے نا ابھی ہمارا بان چکا ہے بوئل کی ہے ان کو پہلے ابھی مثالے بگرہ یہ دیکھیں کاٹ رہی ہوں مثالے کاٹ کے پھر جو ہے نا اس کی بنائی کریں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے آپ سب ہمارے ساتھ رہنا بھی جو فول بات کریں تو ابھی جو انشاءاللہ تم ماتھا رون پیاز میں نے کاٹ لیا ہے ہری مرچہ بھی کاٹنی ہے دھنیا بھی کاٹنا ہے وہ ہرا ہرا ساب ساب دھنیا بھی ہمارا یہ رکھا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کا ہم نے صرف دودھ ہی بنایا ہے اور سمیہ بنائی تھی میٹھ ہی وہ نہیں کھائی گئی تھوڑ اسی کھائی تھی پھر دودھ بنایا دودھ پی ہے ابھی ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے میں نے کہا رکسانہ کو یہ بیف جو ہے بانگ گیا ہے گال گیا ہے تو اس کو بناو تقریباً پھر اثر کا ٹائم ہی ہو جائے گا پھر کھانا وغیرہ کھالیں گے شام کو تو تو وہ ایسے نہیں بنے گی نا کیونکہ بیف ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ککر نہیں تھا اس نے بڑا ٹائم لے لیا ہاں جی اگر ککر ہوتا تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہم جلدی سے گوشت کو گال لیتے تو ککر کا مسئلہ تھا اس لیے ہم نے دیکھ چی چڑھائی آگ جلاتے رہے جلاتے رہے بس رکسانہ بھی تھا گئی تھی مجھے کہہ رہے اس تھی کہ آپ جو ہے نا تو ککر ہوتا تو ہم جلدی بنا لیتے آتے جاتے آگ جلاتے دھوپ پہ نہ کوئی مجھے سکویں ملائے ہی پہ نہ کچھ نہیں تو بندہ تھوڑا سو جاتا ہے ککر چڑھا کے وہ جلدی کام ہو جاتا ہے سارا نے بنا کے ریسٹ کر لیتا ہے لیکن ریسٹ نہیں ملی اس لیے وہ نراز ہو رہی تھی کیکہ دھوپ زیادہ تھی پہ ہوتی زیادہ تھی دھوپ اور نی جانے میں تو طبیعت بن جاتی ہے ہاں یہ تو ہے اوپر دھوپ ادھر کچن میں جاتے ہیں تو آگ جلی ہوئی ہے کچن میں اتنی دھوپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک بھی یہ ساری دھوپ ہے اور دیکھ جب ہی چڑھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگ بھی جب وسم جاتی کھینا پھر اسی لیے جانا پھر اس کو جانا لازمی تھا پھر جاتی آگ جلاتی پھر واپس آ جاتی دھوپ پہ آتے جاتے تھاک گئی ہے تو مسئلہ مثالیں بن گئے ہیں ابھی جب وہ تیار کرتے ہیں آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو بڑی مذہدار ہونے والی ہے ویڈیو سپیک نہیں کرنی این شرکا ہاں 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 ہے اید کے دین ہے پورا دین آپ کو پتا ہے جو کھانے پینے کا دینے ہوتا ہے ہاں ہاں یہ صبح میٹھا بنایا تو میٹھا نہیں کھایا میں نے کہا چھو چارہ بنا کر ساتھ کو کھلا دیں ہاں ہاں تو ابھی جو انشاءاللہ ہاں جو ہمارے چند پر نو آ چکے ہیں نا ان کو بھی عید مبارک ہوگئی جو ہمارے پہلے دیکھنے والے بہن بھے ہیں ان کو ہمارے پہلے بھی دے دی ہیں انشاءاللہ پچھی ویڈیو میں نہیں دیکھی دار ہمارا دے کو دھنیا کاٹ رہا ہے اور میرچیں دیکھیں ٹماٹر پیاز یہ کاٹ چکے ہیں ماشاءاللہ ابھی رکسانہ لے کے جائے گی بیف بنائے گی ہاں جی ابھی انشاءاللہ چلتے ہیں بھوگ بھی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں کرتا ہوں ادھر سے جو کچھ آٹ دیں یہ کمبھل وغیرہ جو ہے نا ادھر آٹ دیں تو اوپر آئے گا نیچے تو ابھی میں بنا دیتا ہوں کچھ چھاؤں تو بان جائے گی نا بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے میں نے کمبھل اور دیا ہے پھر رکسانہ کی جگہ جہاں بیٹھتی ہے نا وہ انہیں میں نے چھاؤں بڑھا کے رکھ دی ہے اب چھاؤں پر بیٹھے گی یہ یہ دیکھیں ہمارا بیف ڈال چکا ہے اس کا کلر چیک کریں کیسا بن گیا ہمارا بہت اچھا زبرداز ہو گیا جی ابھی اس کو بناتے ہیں لیکن دھوک کھڑا نہیں جاتا مجھے آپ کو نہیں کھڑا جاتا مجبور ہی ہے ہم تو بنانا ہے ہاں یہ بنانا ہے یہ بنائیں گے تو پھر کھائیں گے راتی کا لے کے رکھا ہے صبح سے صرف میٹھا بھی آپ کو پتا ہے کھایا ہے سینیا تھوڑی تھوڑی اور دودھ کھائے کے گلاس ہاں جی تو اس میں تو نہیں برداشتی نا جب روٹی نہ ہو ابھی انشاءاللہ یہ جانا دیکھے اچھی خاصی گال چکی ہے تو اس کو بھونڈنا ہے صرف بات سے بھونڈا ہی بھی شورا روی میکس ہونا چاہی ہے میکس ہاں میکس بھونڈا کھائی جائے بس تھوڑا سا دلنا ہے اس کو نکال دیکھا پیر جنگی ایڈ کرتے ہیں اس کی بھونڈا ہی کار کے پیر جانا روٹی بنانا شروع کرتے ہیں چلے ماشاءاللہ بھی دیگری چڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جو ایڈ ہو چکا ہے دیگری کا تل لگا ہوا ہے پھر وہ کیا ہوگا سار تو نہیں جائے گا نہیں کہیں کیونکہ پانی ڈالیں گے نا وہ صحیح ہو جائے ہیں مسالے کٹنے لگیں تو اس لیے جانا تھوڑا سا ہوتا اللہ بھی آیا ہے چلے آپ جلاتے ہیں گرم ہو جاتا ہے پھر اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں یہ بنی ہے آپ دیکھتے ہیں بیس کی چلے آپ نے مسالے ایڈ کرتے ہیں ماشرہ مسالے چھوڑ دیا ہیں اب دو جانا آیا ہے نا دھوک سے میں نے کہا جلو پھول اور پنکھا جلو کو ٹھنڈا کر کے سبا دوں وہاں اوڈا چلا لیا تو آپ نے مسالے ایڈ کر دیا جی گیر سڑھ نے لگ گیا تو میں اس لیے مسالے ڈال دیا میں نے کہا وہ کام پر جائے ہیں صحیح ہے کینس آج جائے چلے 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 ابھی بیف جب ایڈ کرنا بتا رہا ہے ماشرہ مسالے بھنی چکے ہیں دیکھو کسی پیارے لگ رہے ہیں ابھی جو بیف ایڈ کرتے ہیں کٹے کا گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرام سے سپون سے یہ بڑے والی ہڈیا آجا یہ تاپ لگاتی ہے بہن اب چلے یہ میں یہ دیکھ رہا تھا سپون سے ڈال دو چلے یہ ڈال گیا ہے مزے مزے کا اب اس کو میکس کر دو تھوڑا سا پانی ڈال دو شوربے کے لئے ساکر روٹی کھائی جائے روٹی اچھی کھائی جائے انشاء آپ کے قریب کھڑے ہونا دیکھ لینا کتنا کامی جائے پانی لیا آج بیس اتنی گالی گیا ہے آج میں کیما منایا ہے ادھر بیٹھے دھوپ سے ڈرک تو صبح سے اس کو چڑھایا ہے بڑا اچھا بنا ہوا ہے گلہ اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہتے ہیں جب کھایا پیا جائے پھر گرمی محسوس ہوتی رہا ہے تو ہم نے جو ابھی تک کھایا تو میں خیال میں سوئیاں اور دودھ پیا ہے ابھی تک ہمارا وہ بان گیا تو ابھی روٹی لگائیں گے تو ہم نے کہا روٹی لگائیں تو پھر پانی نہیں ہے پھر پانی کا مسئلہ بن گیا اس لئے ہم جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لئے پھر گرمی کی وجہ سے ہم نے پورے سہن میں موٹر چلا کے پانی بھا دیا ہے جتنی بھی قویلیاں نظر آ رہی تھی ان کو ہم نے لوڑ دیا ہے ابھی تو لوڑ دیا ہے پھر ہم آئے کے تو وہ زمین سے اور نکلتی رہیں گے ہم روز پانی لگاتے رہیں گے وہ روز ختم ہوتی رہیں گی تو یہ والا کولہ لے کے جا رہے ہیں پانی بھر کے آتے ہیں اور کولہ تیار ہو چکا ہے ابھی نہا کے تو اس کو جھنا لینا ہے پانی بھرنے کے لئے ہاں دھو لیا ہے دھو لیا ہے تو صاحب کو جھنا ایدی دی ہے اور حاجرہ کو جھنا ایدی نہیں دی ابھی جھنا یہ حاجرہ کو ایدی دیتے ہیں ابھی دے رہی ہوں مجھے آپ کو دوپہر کا دیا تھا نہیں وہ کام کرنے لگی تھی اس لئے اس کو بھی دے دو پھر چلیں ٹائم کم ہے پھر روٹی بھر بنانی ہے پھر چلتے ہیں ہاں جی پانی بھر کے آ چکے ہیں رکسانہ نے آٹا گونہ شروع کر دیا ہے ابھی آٹا گونہ لے گی پھر چلیں جائیں گے تندور پہ روٹی بھرانے ہاں جی ہاں جی ہاں جی تندور پہ جائیں گے ابھی بچے بھی دیکھے تنگ کر رہے ہیں وہ چھوٹے چوچے نائکروپ تنگ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی ہے دیگو جی دیکھے پھٹے ہیں پھر پیتھے ہیں وہ کہتے ہیں آٹا اور چیز ہے ہاں وہ اچھا لگتا ہے آٹا اچھا لگتا ہے آم تو کھا لے آپ کو آتا دیم ہم صوبہ کا یہ بنانے لگیں ابھی تاک روٹی بان رہی ہے ابھی بان رہی ہے گرمی بہت زیادہ تھی روٹی نہیں بنی یہ تندور پہ دھوپ تھی اس لئے ہم تب پہ نہیں بنایا کچھا پہ دھوپتی ہے ہاں جی وہ سالان بھی آکھیں بنایا ہے سالان بنتا لے گا پورا دن سالان بنایا ہے بھاگتی ہوں چاؤں پہ ادھا آتی ہوں بہر دھوپ لگتی ہے آگ کو جہنا جلا کے پھر چلی جاتی ہے اندار پنکے پہ اتنی دھوپتی نا مون کو جہنا ایسا لگتی ہے جیسے آگ جل رہی ہے ہمم بہت زیادہ گرمی تھی ہاں زیادہ دھوپتی آج پہرے صوبہ صوبہ تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ دیتی ہم نے کہایا ماشا اللہ بہت اچھا دینا ہے پہر جاب بارہ بجی ہے بارہ سے بہت بے لے مون سے بان گیا جو پہر ہمارے بارہ بچ گئے ہمارے بارہ بچ گئے ہاں چلو خیر یہ ماشا اللہ دین گزل گیا ابھی شاہو آ رہی ہے ہو جی انشاءاللہ ٹھنڈہ موسم ہو جائے ابھی تو گرمی آ رہی ہے ایسے بھی ہوگا گرمی اس سے زیادہ گرمیاں ہو گی تو کیا کریں چلے آجاو پھر روٹی بنائیں آٹا گون لیا نا چلو چلتے ہیں باہر کا موسم کچھ اس طرح سے بان چکا ہے دیکھیں کتنی اچھی لوگ کر رہی ہیں رقصانہ آٹا گون کے جا رہی ہے سفر کی بات ہے بھی جا کے سفر کر رہے ہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو روٹی بنائیں گے پھر بھی سفر کرنا ہے ہم یہ ہی امید ہے ہم کہتے ہیں کیونکہ نیو گار میں جائیں گے ادھر بھی تندور لگائیں گے اور جائیں گوشرا بھی آگئی ہے ماشاءاللہ کدھر گائی تھی بشرا وہ جا رہی ہیں اب جو ہے نا آپ کے لئے روٹی بنا کے ہم آتے ہیں آپ جا کے سب گھر بیٹھ جاؤ اب کہیں نہیں جانا اندھائرہ ہونا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو جاؤ پانی پیو پانی بھی بھارا ہے وہ وارٹر سپلائی والا جاؤ پیو گرمی ہے پھر چلو گھر جلدی گھر چلو کپڑے چینج کر لو یہ کیا ہے یہ دھکنے کھول ہے میرے بہترے دھکنے کھولے پانی بہترے کھولے پانی بہترے کھولی ناچھے دھولو کدھر جا رہے ہو دھولو کھولے پانی بھارا ہے چلیں ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ وہ تھا پیاں ادھر رکھی ہیں کیا کرتی ہو پیسے پیسے پھیر پیسے دو مرگیاں جو ہے ادھر کھڑی ہوئی ہیں دھر کھول رہے ہیں مرگیاں آنا جائیں آ جائیں جو تو گھر ہے ہم اس کو نہیں روک سکتے یہ تو ہے چلیں فینلی پہنچ چکے ہیں دیکھو ایک مرگی آوی گئی ہے وہ بھاگ رہی ہے دیکھو پتہ نہیں ہے ان کو پانی ملا ہے کے نہیں باہر تو پانی زیادہ پی لیا ہوگا میرے خیال میں انڈے کے لیے بھاگ رہی ہے اندر جا رہی ہے تھاپیاں تو ہے نہیں اچھا میں تھاپیاں اٹھا تو آپ جو ادھر برطن اٹھانے وہ اٹھا کے لے آؤ اور کیا لینا ادھر سے جاگ پانی والا اچھا وہ کیری نکال کے بہر سٹو نا پھر بعد میں دیکھیں گے تھاپیاں گٹھوں میں پائی جا رہی ہے بشرا نے اپڑا ہوا ہے گٹھوں کو ایسے نہ کرو یہ سول کرنا ہے ادھا ہو گیا ہے ادھا ہو گیا ہے پھر سول کر کے لے جائیں گے صحیح ہے نا اترائے اترائے ٹھیکن اترائے ہی ہیں جکے تین کہتی ہے تین ہو گیا ہے اور یہ کتنا ہو گیا ہے تین تین یہ پانچ وہاں شیوہ وہاں جیوہ تھاپیاں آ گئی ہیں دروازہ بند کر دینا چلیں ابھی جلاتے ہیں آگ پہلے پہلے موٹ ڈالے گی پتری یہ جو ہوتا ہے نا آگ کمانڈ والا ٹھکا پاندہ پاندہ ڈال دیا ہے چھپائی ہوئی ہے ہاں جی واہ جی واہ آپ نے ماتے سپا کے رکھا تھا روز کا کام ہے روز سجن آنا جانا ہوتا ادر کی اللہ جو بنا ہوا ہے نا اس خودی میں ماتے سپا کے راکھ دیا تھا ہاں جیو چیز رکھ لیں چھپائی pe Branded چھپائی چھپائی ماشاللہ آگ جلا دی ہے واجیوہ آگ جل رہی ہے دیکھنے کیسے جل رہی ہے آگ جل رہی ہے اچھا کیا ہے باش ابھی یہ جل جائیں پھر بعد میں بشرا یہ کو جل جائیں گی پھر بعد میں جگہ بنے گی نا جگہ کام ہے تندور ہے چھوٹا چھوٹا تندور ہے اسی لیے سورج بھی جانے والا ہے بس ابھی روزت میں ہی ہے جب جل بھی کرے گا ہاں وہ تو ہے بس جیسے افتاری کرتے سے نا اس ٹیم کو بنا کے لے جائیں گے وہ بھاگ رہی ہے ابھی کہاں جا رہی ہے بھوٹ بنا رہی ہے ایسے خوش ہو رہی ہے یہاں طبیعت اس کی صحیح ہے نا اسی لیے وہ خوشی کر رہی ہے اور جب طبیعت صحیح ہوتی ہے تو بچے بھی کھیلتے ہیں طبیعت صحیح نہ ہو تو کسی دیل نہیں کرتا کھیل لیتا اٹھا ہے ماما ماما ماشا اللہ روٹی لگانشو کر دیا ہے ہمات کی ہے جلدی ہو رہی ہے نا تندور جال گیا ہے اور بلیک ہوتا تو پھر روٹیاں نہیں لگتی ہے جب تا کہ اس کا جو لال ہو تو پھر روٹیاں اچھی نہیں بنتے جو لال ہو تو پھر روٹیاں اچھی بن جاتے ہیں بہت پیاری روٹی یہ پہلے والی ہے تھوڑی سی جال گئی ہے زیادہ ہوتا ہے یہ چھوٹا تندور ہے اس کے انگارے جانا وہ قریب ہو جاتا ہے اچھا یہ سے بڑا انگارے نیچے ہو جاتے ہیں اوپر جانا روٹی ہوتی ہے تو پھر سیکھ سے روٹی اچھی بنتی ہے صحیح بات ہے شلو ماشاء اللہ دیکھیں ابھی پانچ دس منٹے لگیں گے روٹی بن جائے گی سورج بھی دیکھو جا چکا ہے تو ابھی روٹی بھی بن جائے گی قائم پہ پھر لے کے جائیں گے ہم تو کھائیں گے پتہ نہیں بشرا کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی ہے کتنی روٹی کھاؤ گی دو روٹی چلے ماشاء اللہ آپ کو دو بنا رہی ہے بوکھ لگی ہوئی ہے نا صبح کا کھایا بھی نہیں ہے ہے نا بشرا ہاتھ دھو رہی ہو اسی لیے اس کا دل پھیر ہے دو روٹی کھاؤ گی اب تین کھالو ہم کیا کہتے ہیں نا کھاؤ ہاتھ مدھو رہی ہے چلو باس کرو ابھی پانی نہیں خراب کرنا میں روٹی بنا رہی ہے پھر گھار جا کے دھونا ہمیں صحیح ہے ہمیں صحیح ہے وہ ڈریس چینج کر لیا ہے عید والا ہمیں گرمی ہوگی ہے پسینے پسینے ہوگی اس سے لیا ہمیں گرمی ہے ہمیں ہمیں میں بھی جب دوپہ کو بہر نکلتی تھی ایسے پتا چلتا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ لال والا رنگ نہ لو آپ کو جو میں نے چوز کر کے دلائے دیا تھا نا سوٹ وہ اچھا تھا ہمیں ہمیں کال کرنا ہمیں کیسے ہمیں گرمی ہے ppt دو تین چار پانچ مرگیاں ادھر آگئی ہیں باقی نظر نہیں آرہی ماشاءاللہ جی دیکھیں بہترین ویو آرہا ہے اور آج ہمیں چاند نظر آرہا ہے شیوال کا چاند کتنی دیر ہے ابھی روٹی ہماری بانگ یہ باس آہ سستر کی بنانی ہے ایک روٹی رکھی ہے وہ بنا لے پیچھے باس ایک کے دو آدھامنٹ بھی نہیں لگی تو آگ تو اچھی خاصی رکھی ہے ابھی آگ ماشاءاللہ کافٹی ہے کہ مہیو دین کی روٹی بنائی ہے پھنی سیدھی نہیں بنائی سیدھی بنا یہ جلدی سے آٹا گوندہ ہے ہے نا اس لیے پتلا پتلا گون کے آئے ہیں ان کو پتلا نہیں ہے نا تندور کا آٹا ساکت تو ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے تو وہ پتلا تاوے والا بنا کے لئے آئے چلو بڑھ گئے جو چنگے چنگے آپ کھائیں گے جو تھوڑی ماری ہوں گی تو وہ سیہر کھائیں گے باس آہو سیڑھیں کی بنا دی ہے صحیح بھی بنا دی ہے بہتروں کے پساری ہے کافی ہے چار دنے کھانے والے ہیں دو بچے ہیں دو بڑھے ہیں بچے آپ کو پتا ہے کی تنا نہیں کھاتے باز یہ بان گئی ہے کہ جانا چلتے ہیں گا چلے ٹھیک ہے کر دیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف تو روٹیاں رکھانا لے کے جا رہی ہے چلو چلو شابہ چلو ٹائم نہیں ہے ابھی کھانے پینے کا ٹائم ہے یوں کھان آجا ہوں گھر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ ابھی جو بیسرے وغیرہ کھٹڑے وغیرہ باہر آ چکے ہیں آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں اور دفتر کھانے لگایا جا رہا ہے کھانا کھانے کے لیے مخصانے دیوی اکھا لی ہے ماشاءاللہ چمچ آ چکا ہے ماشاءاللہ آجی کیا ہے کھٹڑے کا گوش مٹن چلو ساپ بچے بیٹھ جاؤ ادھر پھر آپ کو روٹی دیتے ہیں کھانا کھالو بشرا آ جاؤ ادھر بیٹھو کیمہ بن گیا ہے مارا مٹن ہے کیمہ مالا کیمہ مالا ماشاءاللہ بچے لوگ صاحب ادھر بیٹھ گئے ہو چلو سمیہ سالان اٹھا لو آپ کو روٹیاں دیتے ہیں ایوب ادھر آ جاؤ سیدھا بیٹھ کے شاہ بس کھانا کھالو پھر سونا ابھی گرمی کے وجہ سارا دن جو ہے بھاگ دے رہے ابھی گرمی ہو رہی ہے پھر نین آ رہی ہے ان کو نین کر رہا ہے ملک ہے ہاں ابو جان ہمیں نہیں کھاتے نہیں کھاتے چلو سو جاؤ آپ ابنی جان ہم نہیں کھاتے ہاں کیوں ہم کھولات جو ہمیں لات تو آپ لات کھانو پھر ہم کیا کھائے آپ کو ابو جان کھتے سلاح ہے یہ رکھیں کھاتے ہیں کھاتے دو ہاں اللہ حمدللہ تھی کھانا ہمارا آ چکا ہے شام کا کھانا ہے بیف بھی ہمارا گل کیکا ہے یہ دیکھیں ایسے بن گیا ہے جیسے کھیما بن گتا ہے بشرا کہتے ہیں ہمیں لاس دو اور کھیریں اس نے اٹھا لیا ہے اے کھیرہ مجھے تو دے دو نہیں نہیں دینا ابو کو نہیں دینا ہاں کیس کو دوگی ہاں دونے ہاں ہاں آپ کا میں اٹھا کے آتی ہوں اچھا لے ہو میرا یہ اس کے رکھے ہیں ہاں آپ کے لئے شبے سل جائے گی چلیں ٹھیک ہے جی کھانا کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جس میں کھانا کھانا ہو آ جاؤ مٹن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اللہ حمدللہ جی نئی سبہ اید کا دوسرا دین ہے تو ہماری ویڈیو کل مکمل نہیں ہو سکی ہم نے کہا چلو یہ روٹین بھی جی کھا دیں ایسے نا تو یہ کھانے بنانا شروع ہو رہا ہے تقریباً یہ دیکھیں ٹماٹر کاٹ رہے ہیں اور آلو ہی آ رکھے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا بناتی ہے آج ہمیں حاملہ اید مبارک ہو گی سب سلام ہو گیا دوسرا سلام ہماری طرف سے اید مبارک ہو اید مبارک دوسرا دن سلام بھی سبوں ہو گیا ہمارے جو بین بائی دیکھنے والے سب سلام ہوں گیا دوسرا دریسٹ ہے اس کا دوسرا دریسٹ دوسرا دن اور ماتھا پٹی کپڑے کا رنگ ایک جیسا کنگا کر لو بشرا سمیہ تیاری کارلی ہے بشرا دعا سلام کارلو بشرا دعا سلام تکاروان تکو بشرا سلام کارلو ماشاءاللہ جی مثال ہے جو ہے کٹ چکے ہیں مثال ہے اور آلو کٹ لیا ہے ابھی لے کے چلو کچن میں تو بناتے ہیں انشاءاللہ پھر شیئر کرتے ہیں پانی بھرنے جا رہے ہیں کولر ختم ہو گیا تھا نا پانی کا چلو اور لے آتے ہیں جب تک کھانا بنا بہت زیادہ اچھا ماشاءاللہ جی جھاڑو دیا جا رہا ہے چلو لگاو پھر شیئر کھانا بناتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بوری اٹھا لی ہے چاول والی آج مجھے لگتا ہے کوئی پلاو کا پروگرام بن گیا ہے تو پلاو ہے تو باندھ رہا ہے اچھا آج پلاو بن رہا ہے یہ والے چاول ہیں ہاں جی کہنات والے کہنات والے اس میں کچھرا بھی بہت ہے یہ تو تیم لگے گا بنانے میں یہ کیا کیا ہے ان لوگوں نے یہ اس میں سریاں ہیں خالی ہیں شنکنا ہوگا بات دیکھتے ہیں یہ پتھری ہوگا ہے ہاں جی یہ دیکھتے ہیں ہاں جی شاف کرنے ہوتے ہیں آخر یہ چاول جو ہے دیکھو وہ اوڑ گئی ہے یہ تو نکل جاگی باگی بجری پتھری جو وہ نکالنی پڑے گی وہ نکالنے پڑے گی ہاتھ پہ ہاں وہ تنیس کی چالوں کو اچھے تنیسے ساف کر لیا ہے بجری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ نکال لیا ہے ابھی اس کو جا رہے ہیں اچھے تنیسے دھونے ہاں جی دھونے جا رہے ہیں یہ رکھ کے آخری پیٹ چلتے ہیں دھونے سمیہ وی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ واہ جی جیسے کپڑے ویسا ماتھا پٹری ایک ڈیزائن کے سونے سونے کپڑے پہ لیا ہے عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ ہے نا ہاں جی دعاصل ہم نہیں کیا ہاں جی ہاں جی ہاں جا رہا ہے ہاں جی توٹی کھلا کے توٹی کھلا کے پچھلا وگرہ جینا یہ لکھل جائے راچھے تری کسا پیر جینا بنایا جی میں نلکہ دروازہ کھول لوں پانی بھر کے آگئے ہیں چلو دھو لیا ہاں جی دھو لیا ہے دیکھتے ہیں کی چند در آفتے جلی ہے یہ ہو جانا کے لیے ساور بنا رہے تھا ہاں تو روٹی بنانے وہ چاول نہیں کھاتا چلو سہی ماشاءاللہ آگ جلال ہی ہے اور میرے خیال میں پہلے باندھ رہے ابو جان کے لیے کھانا کیونکہ وہ چاول نہیں کھاتے اس لیے جا یہ بھیلیاں بنا رہے ہیں ابو جان کے لیے بہت جوا اتنی پیاری پیاری تسوئی سوئی بھینیاں ہاں جی میں نے کہا ہم تو چاول بناتے رہیں گے کھاتے رہیں گے ابو جان کے لیے پہلے بناتے اس کو دیتے ہیں وہ تاہی انتظار نہ کرنا ہاں جی اس کو تو بھوک لگی ہو گیا اور روٹی بھی ہمی کے لیے بنانی ہے تو پیر ہم جو ہے اپنے چاول بھارے بنائیں گے اس کو روٹی بنا کے دے دیں گے وہ اپنے چاول کے سخون سے لیڈ کرے گا مثالیں ہائیڈ ہو رہے ہیں نمک پودر تھوڑی سی لال میچی صحیح ہو گیا سامز والی کاٹی تو ہے وہ سامز تھی اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی لال میچی بھی دال ابھی پیاز بھی دال دیا ہے لال میچی بھی دال دیا ہے نمک پودر دال دیا ہے ہرا دھنیا بھی دال دیا ہے ہاں جس کو دینا اچھے تھی کہ میں اس پاس سے دیرون کرتے پھر جنر باہر لیں گے بنائیں گے یہ ابھی ابھی چار ہو جاتے ہیں ہم نے اور دیسوی چین کا لیا فریشر ہو چکے ہیں الحمدللہ ابھی کھانے بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو کومیٹ بکس میں ضرور بتانا ہے تو بھنگیاں بننے والی ہیں پھر اس کے بعد چاول اور بنائیں گے آلو آلو والا پلاو آلو والا پلاو سات میں مٹر بھی چولے بھی ہیں سالان بنانا ہے لیکن وہ آج تیسا چو تھا جنرے رکھے تھے میں نے کہا آج چاولوں میں ڈال دو یہ بھی چاول میں ڈال دیتے ہیں یہ کھائے جائیں گے ویسے سالان بنائے گے تو وہ رکھے ہیں چلے اور بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھنڈیاں تیار ہو گئی ہیں رکسانہ الحمدللہ بھنڈیاں تیار ہو گئی ہیں ابھی روٹی جانا تواہ چڑھا دیا ہے روٹی بڑھانا شروع کھا دیا ہے ابو جان تو کہتا ہے میں بھنڈیاں نہیں کھاتا میرے لئے دہی مگواؤ ہمارے کو کہا جل جل دہی لیا ہے جب تک یہ روٹی بن دیا ابو جان دہی نلت کے ساتھ کھائے گا کیونکہ وہ پورا مہرمزان جانے روزہ رکھے تھے دہی کے ساتھ گرم چیزیں وہ نہیں کھاتے وہ کہتا ہے ہمارا میرے دہی جانے خوشک ہے گرمی ہے گرم چیزیں راتی جانا کھانا ہے لگا ہو تو اب ہمارے پیٹ میں دار گئے اس لئے وہ کہتا ہے یہ دہی مگوال یہ آیا ہے وہ دہی کے ساتھ کھا لے تھندی بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے چلو یہ آپ کھا لیں ہاں یہ ہم بھنیاں کھائیں گے تو ہم نہیں کھاؤ گی تو ہم نے چاول کھانے آئے کیا نہیں میں بھی چاول نہیں کھاتی تو پھر بھنیاں کھا لیں گے روٹی بنا لو بچے لو ان کے لئے چاول یہ بنا دیتے ہیں صحیح ہو گیا ہماری سیستہ تو گھار میں نہیں ہے اس کو بھی دے نہیں تھی وہ تو چلے گیا ہے صبح سے مہاری ہو تھی چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں نہیں وہ صبح سے چلے گئے ہیں سپر کی بات ہے کیونکہ ٹھنڈے ٹائم نکا جو ہمارا سپر ہو جائے گا کیونکہ ساتھ میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو ٹھنڈے ٹائم جہاں ہم ادھر سے نکل جائیں گے قریب سے ہو جائیں گے کیونکہ بچوں کی نیز بھی پوری ہو جاتی ہے پھر جہاں سپر بھی احسان ہو جاتا ہے چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں روٹی بنا ہو جب بان جائے پھر ابو جان کو بھی دینا پھر ہمیں بھی دینا روٹی بڑ گئی ہے ابو جان کو دے دی ہے ابو جان کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی دیکھیں اور چیز بنانا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کبھی ہمارے ساتھ رہنا ہے چاول پلاو بن رہا ہے اچھا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اس کی پسندی تھی چیز ہے پسندی کی چیز ہے آپ تو روٹی کھا رہی ہو چاول کیا کھاؤ گی تھوڑی سی کھانی ہے وہ بھی ختم ہوگی ہے ہاں دین چاہ روٹی بنائی تھی ساری ہاں وہ تو ابو جان کے لیے بنایا پھر ہی انہوں نے دیکھا کہ بوک لگ گئی چلے ماشاءاللہ پتیلا چڑھا رہا دیتے سے ہونڈیو سٹینے پہ آئیں آج موسم کی جو بات کی جائے موسم کچھ اس طرح سے بادل ہلکے ہلکے سے بن رہا ہے ہوا بھی تھنڈی تھنڈی چال رہی ہے موسم تھنڈا ہے باہر تو اتنی زیادہ تھنڈی ہوا لگتے ہیں یہ دیوی کے جو دراکھتے ہیں ایسے حال رہے ہیں تھنڈی ہوا ہوگی ہے ہاں ہم تو آپ پہ بیٹھے پاسینہ تو ویسے آرہا ہے جیسے پانے جلدی بنائے سورج ادھر سے آرہا ہے پھر آپ کو دھوپ بھی آرہی ہے دھوپ آنے سے پہلے پہلے یہ کام جلدی جلدی کار لو انشاءاللہ ہو جائے گا یہ جان گیا پھر یہ گرم ہو جائے گا اب مسالے ڈالے گا ہاں جی بس مسالے بھوننے کیلئے جب مسالے بھون جائیں گے پھر ریسپیز ہوا تیار ہو جائے گی ہو جائے گی میں کہتا ہوں اس ویڈیو کا یہاں پر انڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ملیں گے نیکس ویلوگ میں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ تو زیادہ شیئر کریں ہاں جی تو ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج پاکستان بہن بھائی زندہ بار اللہ حافظ